اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جی آج کی کلاس میں ہم جو حروف سکھیں گے وہ ہیں حرف واو حرف فا اور حرف کاف ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے ہم سب سے پہلے قط لگا لیتے ہیں ہم دس قط لگائیں گے ایک دو تین چانے اونش چی سات اونش دس ہر دو قط کے بعد ہمیں لائن را کر لیں گے اب ہم نے کچھ چیزوں کا خاص حیال رکھنا ہے ہرف فا اور واو ایک طرح سے بنتے ہیں اور ہرف کاف دوسری طرح سے بنتا ہے ہرف واو اور فا کی شیپ ہمارے پاس تھوڑی سی پوائنٹی آتی ہے بلکل ایسے نہیں آتی ایسے آتی ہے ٹھیک ہے واو اور فا کی اور جو ہرف کاف ہوتا ہے اس کی شیپ ہمارے پاس تھوڑی ایسے کرد میں آتی ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے ہم پہلے یہاں سے ایک دو تین چار چھٹے قط سے اوپر ڈھائی قط ایک دو پوائنٹ فائیو یعنی یہاں تک ہم نے ہرف واو لکھنا ہے تو ہم شیپ کیا بنائیں گے میں یہاں پر آپ کو ایک بڑی سی شیپ اس کی ہرف واو کی بنا کے دکھاتی ہوں ہرف واو کی بڑی یہ شیپ ہم اتنے سے سکیل پر پوری کریں گے لیکن میں آپ کو پہلے اس کی بڑی موومنٹ دکھاتی ہوں ٹھیک ہے ہم نے اس طرح سے یہ شیپ بنانی ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو اس جگہ پر ارجسٹ کریں گے اس کو اس طرح سے بنانا ٹھیک ہے میں ایک دپا پھر دکھاتی ہوں یہ ہم نے اس طرح سے ارجسٹ کرنے گے ٹھیک ہے نیچے والی شیپ ہماری ہرف اس طرح سے بنے گی ہم نے اس کو لےarette آنا ہے اور ایسے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے جی سیدھی رہے گے اور یہاں سے ہماری اس طرح سے یہ شیپ اس طرح سے بنے گی ٹھیک ہے یہ ہماری سیدھی لائن پر آ رہی ہوگی جبکہ یہ شیپ ہماری اس طرح سے بنے گی یعنی اس شیپ کو ہم اس لیول پہ آکے اس کے اصل قط پہ دو ڈھائی قط پہ لکھیں گے تو یہ اس طرح سے بنے گی اب جو ہماری اگلی شیپ بن رہی ہیں نا وہ ہماری آئے گی ہرف فا کی وہ بھی سیم اوپر کا اسی طرح ہی ہم نے فالو کرنا ہے ایک دو تین چار چار قط پہ آئے گی کرنا یہی ہے کام ہم نے جس طرح ہرف فا کا کیا تھا نا اسی طرح ہرف فا کا بھی پوائنٹی سا یہ بنانا ہے وہ ہم یہاں سے بنانا سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے تھوڑا پوائنٹی سا بنا دیا اور اس کو تھوڑا سا نیچے لے کے آئیں گے اور یہاں سے ہم جو ہے اس کی یہ شیپ بنا دیں گے ایک دو تین چار یہ ٹوٹل چار قط کے اوپر ہمارا یہ والا ایریا آنا چاہیے ٹھیک ہے ادھر ہم اوپر فا کا نکتہ لگا دیں گے اب جب کاف لکھتے ہیں تو وہ بھی ہمارا چار نکتوں پر آتا ہے ایک دو تین چار یہ سب سے پہلے میں آپ کو تینوں کی بیسک شیپ بتا رہی ہوں ٹھیک ہے کاف لکھتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو راؤن لیتے ہیں ٹھیک ہے راؤن لے کر یہ ٹھیک ہے یہ دو نکتے کاف کے آگئے اب انھی شیپ کو کس طریقے سے ہم فلورل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ واو ہے ہمارا تو اس کو ہم مزید اس طرح کر سکتے ہیں اسی واو کے اوپر اگر نکتہ لگا دیں تو یہ حرف فا بن جائے گا ٹھیک ہے بغیر نکتے کے ہو تو یہ واو بنے گا اور نکتے کے ساتھ ہو تو یہ فا بن جائے گا اسی طرح ہی کاف ہمارے پاس آتا ہے لیکن وہ ہمارا تھوڑا راؤن میں آتا ہے ٹھیک ہے دونوں میں فرق آپ کو محسوس ہو رہا ہے یہ پوائنٹی ہے اور یہ کر میں ہے اگر میں بینہ لائنز کے لکھوں حرف فا اور آف کو تو وہ کس طرح سے دکھیں گے یہ حرف فا ہوگا اور یہ حرف فا ہوگا اوپر کی شیپ ان کی ڈیفرنٹ ہے اور حرف واو ٹھیک ہے اب حرف واو کو بھی میں نے اس طرح آپ کو بتایا تھا کہ اس کو بھی ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب کاف کو ہم ایک اور طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں وہ کیا طریقہ ہے ہمارے پاس شروع کی شیپ بیسک وہ ہی رکھنی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس شیپ پہ آ جانا ہے یہ ہماری آئے گی پانچ کٹ کے اوپر ٹھیک ہے ایک دو تین چار پانچ ٹھیک ہے یہ ہماری شیپ پانچ کٹ کے اوپر اور ویسے ہی جیسے ہم نے جیم بنایا تھا ویسے ہی جیسے ہم نے میم بنایا تھا ویسے ہی جیسے ہم نے آئین بنایا تھا اسی طریقے سے ہم نے یہ شیپ اس کی ڈراؤ کر دیمی تو ہمارے پاس آ جاتا ہے واؤ فے کاف واؤ موسیقی